ان سے ملئے یہ ہیں نتالیا پاسٹر نیک جن کا اس وقت زندہ ہونا بھی کسی موجزے سے کم نہیں ہے کیونکہ ان کو پہلے ایک ریچ نے حملہ کر کے اپنی طرف سے پورا مار ڈالا تھا لیکن یہ ابھی زندہ تھی اور ریچ نے ان کو مردہ سمجھ کر زمین میں دفن کر دیا جس کے بعد یہ ایک گھنٹہ تک زمین میں دفن رہی اور اس کے بعد یہ اپنی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گئی لیکن یہ سب ہوا کیسے آئیے جانتے ہیں دوستو آج کی یہ مختصر ویڈیو نتالیا پاسٹر نیک کی سروائیول کی ایک سچی کہانی ہے جو یقیناً آپ کو بہت دلچسپ لگے گی تو اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عرفان جتوئی عرفیکٹ میں خوش آمدی نتالیا پاسٹر نیک کا تعلق روس سے ہے جو ایک پوسٹ آفس ورکر ہیں ان کی زندگی بہت تھی پرسکون اور مزے سے گزر رہی تھی اور آخر کار وہ بدقسمت دن آ ہی گیا جس نے ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دی ہوا یوں کہ ایک دن نتالیا اور اس کی ایک سہیلی لکڑیاں چننے کی غر سے قریبی جنگل میں موجود تھے جب ایک خطرناک ریچ نے ان پر حملہ کر دیا دوستو یہ بہار کا موسم تھا اور اس موسم میں ریچ بچے دیتے ہیں اور مادہ ریچ اس دوران خاصی خطرناک اور اگریسیو ہو جاتی ہے بدقسمتی سے نتالیا اور اس کی سہیلی پر حملہ کرنے والی بھی ایک مادہ ریچ ہی تھی جس کے تین بچے بھی اس وقت اس کے ساتھ موجود تھے عام حالات میں ریچ شاید حملہ نہ کرتا لیکن اس وقت اس کے بچے اس کے ساتھ تھے اس لیے وہ مادہ خاصا غصے میں تھی اور اس نے نتالیا اور اس کی سہیلی کو دیکھتے ساتھ ہی ان کے پیچھے دور لگا دی دوستو خوش کسمتی سے نتالیا کی سہیلی تو وہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو گئی لیکن اس ریچ نے نتالیا کو دبوچ لیا اور انتہائی بے رحمی کے ساتھ اپنے خطرناک دانتوں اور پنجوں کی مدد سے نتالیا کا جسم سر سے لے کر پاؤں تک چیر کے رکھ دیا دوستو یہ بالکل در ریویننٹ مووی والا سین ہی تھا پہلے تو نتالیا درد میں بلبلاتی رہی چیختی رہی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی کرتی رہی لیکن اس خطرناک ریچ نے نتالیا کو اس قدر بے بس کر دیا تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر گئی ریچ نے نتالیا کے سر، ٹانگوں، بازوں اور پیٹ کا گوشت کاٹ کے نوچ ڈالا تھا اور وہ لہو میں لطپت بے صد پڑی ہوئی تھی تاہم اس حادثے میں نتالیا کا چہرہ محفوظ رہا تھا جب نتالیا بے ہوش ہو کر گر گئی تو ریچ نے اس کو مردہ سمجھ کر زمین میں دفن کر دیا دوستو ریچ کی ایک خسلت ہوتی ہے کہ وہ اضافی خوراک کو زمین میں دفن کر دیتا ہے تاکہ اس کو بعد میں کھا سکے اور اس ریچ نے بھی نتالیا کو بے ہوش کرنے کے بعد مردہ سمجھ کر اس کو گھسیٹا اور کسی محفوظ جگہ لے جا کر ایک گڑھا کھود کر نتالیا کو اس میں دفن کر دیا جس کے بعد وہ ریچ چھپ کر اپنے کھانے کی حفاظت کے لیے وہیں بیٹھ گیا تاکہ کوئی دوسرا جانور اس کا کھانا نہ لے جائے دوسری طرف نتالیا کی سہلی جو وہاں سے بھاگ نکلی تھی اس نے قریب میں موجود وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو اس حادثہ کے بارے اطلاع دی اور موقع پر موجود وائلڈ لائف انسپیکٹر نتالیا کی سہلی کو ہمرا لے کر کمو بیش ایک گھنٹے کے بعد حادثے والی جگہ پر پہنچ گیا وہاں ان کو نتالیا تو نظر نہ آئی لیکن وہاں ہر طرف خون اور گوشت کے چند ٹکڑے بکھرے ہوئے ملے جن کو دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید اس ریچ نے نتالیا کو مارنے کے بعد کھا لیا ہے دوستو وائلڈ لائف انسپیکٹر نے نوٹ کیا کہ زمین پر کسی کو گھسیٹے جانے کا نشان بھی موجود تھا اور انسپیکٹر اس نشان کو فالو کرتا ہوا آخر کار اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس ریچ نے نتالیا کو دفن کیا تھا وہاں ان کو نتالیا کا ایک بازو پڑا ہوا نظر آیا دوستو سکرین پر آپ اس وقت حادثہ کی اصلی تصویر دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے ہی وہ لوگ اس بازو کے قریب پہنچے ان کو تھوڑا سا فاصلے سے ریچ کی آواز سنائی دی جو حملہ کرنے کی غرض سے ان کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا جی ہاں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ ریچ وہاں اب بھی موجود تھا اور اپنے کھانے کی حفاظت کر رہا تھا تاہم انسپیکٹر نے ریچ کے حملہ کرنے سے پہلے ہی اس کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا ریچ کو مارنے کے بعد وہ انسپیکٹر جب اس جگہ پر پہنچا جہاں اس کو نتالیا کا بازو نظر آیا تھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ صرف بازو نہیں بلکہ وہ پوری نتالیا ہی تھی جو مٹی کے اندر دفن تھی اور صرف اس کا بازو مٹی سے باہر تھا انسپیکٹر نے نتالیا کو وہاں سے نکالنے کے بعد چیک کیا تو انکشاف ہوا کہ اس کی نبز تو چل رہی تھی لیکن وہ بے ہوش ہو چکی تھی اس لیے نتالیا کو فوراں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ڈاکٹرز نے جب نتالیا کو چیک کیا تو وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ اس ریچ نے بڑی بے رہمی کے ساتھ نتالیا کو سر سے لے کر پاؤں تک چیر کے رکھ دیا تھا ڈاکٹرز دس گھنٹے تک اس کی مختلف سرجریز کرتے رہے اور نتالیا کئی دن تک آئی سی یو وارڈ میں ایڈمٹ رہی اور بلاخر دو ماہ کے بعد نتالیا بہتر ہو گئی اور کچھ عرصہ کے بعد وہ ہسپتال سے ڈسچارج بھی کر دی گئی جس کے بعد اس نے اپنے سوشل میڈیا پر ایک پکچر پوسٹ کی اور اس پکچر کی کیپشن یہ تھی تو دوستو شاید ایسے لوگوں کے لیے ہی لوگ کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایرفیکٹ کی کسی نئی اپیسوڈ میں تب تک اللہ حافظ